میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز جو ہے نا میں نے کسی بھی مسجد میں ایسا جو گھومت نہیں دیکھا جہاں بھی دیکھا یہاں تو موسری دورہ گھومت ہو ہوتا تھا اسلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین آج میں جو تاریخی مسجد آپ کو دکھانے لگا ہوں اس کا نام کیا ہے یہ کتنے سو سال پرانی ہے یہ مسجد کس بادشاہ نے بنوائی تو ناظرین اس مسجد کا نام دائی انگا مسجد ہے دائی انگا کا اصل نام زیبن ساتھ اور انگا اس کا خطاب کیونکہ اسلامی سلطنت کی اکثر مقرب عورتوں کو جو شہزادوں کو دودھ دیتی تھی ان کو انگا کا خطاب میں دیا جاتا تھا کیونکہ انگ جسم کو کہتے ہیں اور انگا اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ ایک جان دو کالم ہیں مغلی سنتنت میں یہ ہم بہت رونک رہتی تھی اس مسجد کے نام بہت سی جاگیری وقف تھی حالات نے کروٹ لی مغلوں کا دور حکومت ختم ہوا لہور کو بار بار لوٹا گیا اور لہور شہر سے باہر کی عبادی زیران ہو گئی فقط یہ مسجد باقی رہ گئی مہراج آرنجی سنگھ کا دور حکومت آیا تو انگریزوں نے اسے بطور رہائش استعمال کیا ناظرین دائی انگا مغل مراد خان کی بیوی تھی اس کا ایک بیٹا جس کا نام رشید خان تھا وہ زبردست تیر انداز اور جنگ جو تھا وہ دارش کو کے خلاف ایک لڑائی میں مارا گیا دائی انگا نے عمر کے آخری حصہ میں شاہ جہان بادشاہ سے حج کرنے کی درخواست کی دائی انگا نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میرے نام پر ایک مسجد ہو جہاں آپ کا نام لیا جائے وہیں پر اس مسجد کی نسبت سے میرا نام بھی لیا جائے تو پھر ایسا ہی ہوا دورانے حج شاہ جہان بادشاہ نے اس کو بہت ساری سہولتیں مہیا کی اور حج پر جانے سے پہلے اس کی خواہش کو پورا کیا شاہ جہان بادشاہ نے 1635 میں یہ مسجد بنوا کر دائی انگا کی خواہش کو بھی پورا کر دیا اس مسجد کا شمال دنیا کی خوبصورت ترین مساجد میں ہوتا ہے دلکش پچھے کاری گل کاری سے مزین یہ مسجد آج بھی دیکھنے والوں کو حیرت میں ڈال دیتی ہے تو ناظرین یہ تھی اس کی تاریخی حقیقت یہ صحف بنی کے لیے یہ اور یہ یہ ڈیزائنئی کی ہوئی ہے یہاں سے لے کے صحف بنی ہوئی ہے اور آگے یہ چھوٹا جیسے مسلحہ بنا ہوئے ایسے ہی پھر اس کے آگے اور یہ اسی طرح سوپی انڈ کے ساتھ یہاں سر کے لیے مسلحہ بنایا ہے چھوٹی انڈ کے ساتھ ہی اسی طرح اگر دیکھیں یہ سامنے اوپر آپ کو کلمہ طیبہ نظر آئے گا اور اس کے یہ دمد بن ہے اور اور یہ ساڑوں پر یہ کس طرف منا رہا ہے اور کس طرف منا رہا ہے اب چلتے ہیں یہ کلمہ طیبہ لکھا ہے اوپر آیت القرشی لکھی ہوئی ہے یہ آئیت القرشی لکھی ہی ہے ساری اس طرح اوپر جا رہی ہے اور یہ فریسکو کا کاو کا بھی تاک جائنا ماشاءاللہ خوبصورت ہے یہ ٹائل بعد میں لگی ہے یہ وہی چھوٹی انڈ یہ رہنے یہ ابھی تک اس کی خوبصورتی نسمی اللہ ہے اور مسجد کے خال کے اندر یہ سامنے محراب امام صاحب کے لئے اور یہ ممبر اور اوپر کلمہ طیبہ اور اسی طرح پھر وہ اوپر کلمہ طیبہ چاروں طرف کھولی لکھی ہوئے ہیں اور ساتھ ہی آئیت مبارکہ اور آئیت القرشی یہ اس کا مین حال کا سینٹر میں جو بڑا گمبت ہے یہ تو مرخل بعد میں ٹائل ویرہ لگا کے اس کو نمی سے بچانے کے لئے ٹائل لگائی ہے اور اسی طرح آپ اوپر دیکھیں نمی دوئے جیسے یہ چیزیں جس کی اے وہ ہوتا چکی ہے لیکن خوبصورتی ابھی تک یہ کلر کی ان کی بازیہ نظر آ رہی ہے سوحان انا ہے یہ غالبہ آٹھ فوٹر چوڑیوں بھی یہ والی اس کی جو ہے دیس اس پر یہ دیکھیں اس پر یہ دیکھیں جانا لکھے ہوئے ہیں سبحان اللہ صرف صرف آپ جانا لکھا یہ سامنے خانہ کا بکی لبائیک اور اسی طرح پھر یہ دائیں ہاتھ والا گمبت یہ اوپر پہلے دکھا دیتے ہیں آپ کو یہ کافی ہائٹ ہے اس کا کچھ view اس طرح ہے اور اگر نیچے والے سپو دکھا جائے تو یہ ٹائل ویرہ لگا کے خوبصورتی کے ساتھ اس کو ایسے خوبصورتی کے ساتھ جائے گیا ہے سبحانہ دا ہوا اور یہ محرہ ہنماری بنیرے پرانے پاک رکھنا ہے یہ والا پھر یہ سینٹر والے کے سائیڈ پہ جو دوسرا گمبت ہے وہ کچھ اس طرح ہے اوپر سے کھلا ہوا وسیح لیکن ہے تو باندھ ہے لیکن کافی اونچا ہے سر یہ دورا گمبت تو نہیں میرا خال ہے نہیں نہیں کہ سر دورا گمبت نہیں ہے سنگل ہے لیکن سنگل ہی ہے لیکن یہ ایک یعنی اللہ قسم کے سنگل ہے اس طرح کے پہلا مقل دور میں نہیں یوز ہوا میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز جو ہے نا میں نے کسی بھی مسجد میں ایسا جو گمبت نہیں دیکھا جہاں بھی دیکھا یادو موشری دورا گمبت ہوتا تھا ہے ہمارک سے اس کے جو گلائی ہے یہ وہ کلائی ہی ہے یہاں کیا ہے جاندر آپ کو بھلا کرو جا ہے اس جاں سے بھلا کرتے ہیں ممس کی ہوا سر دورا گمبت بھلا کر رہا تھا ممم اگر فلا سر تو گول کر رہا ہے یہ بڑی اچھی اور بڑی بڑی اچھا اثیاری آمراہ کیا ہے دائی یادا ایک بھلا ریچ قسم کی دائی تھی شہزادہ پورا میں شاہ جہاں سے کہتے ہیں یہ اس کی یعنی کی دائیاں تھی اس نے دودھ بھی بلایا اور شاہ جہاں کب اس سے بڑی ایک امسیت تھی اور وہ اس سے بڑی محبت کیا کرتا تھا اسی کی محبت میں اس نے کلابی باپ بنایا اس کا مغبرہ بنایا اس نے بہت زمین دائیاں گا کو دیئی تھی اور دائیاں گا نے یہ محلہ ہے یہ دائیاں گا محلہ کے لاتے ہیں اور یہ محلہ اس ہی نے یہ بات کیا تھا دائیاں گا نے اس نے بات کیا تھا اس نے یہ مسئلہ بنائی تھی اور یہ بڑی محلات ہوا کرتے ہیں اور یہ ادریچ قسم کا کہتے ہیں کہ مغل دور کے اندر جو محلات ہیں ان میں یہ بڑا امیر محلات ہیں اور اس محلے کو اتنا میر محمد دازل لگائی اس کی امارت کا کہ اس کی پروٹیکشن کے لیے چار دیواری بنائی گئی تھی لیکن اس کے درواز بھی مار کرتے تھے لیکن کیا کہتے ہیں کہ روش کو زوار ہوتے ہیں تو وہ جب آتے تھے وہ جہاں کو موٹ مار کرتے تھے ان لوگوں کو قتل کرتے تھے وہ دیوارے کتنی دیر تک ان کو بچا سکتی تھی تو لوگوں نے اپنی جنرل محلات سے تک آتے ہیں کہ اپنی محلات چھوڑے گے بران ہوا محلات اور یعنی کہ ہر چیز ختم ہو گئی مزید گار اور قرد ہوئی ہیں تو یہ پیورا چلتے چلتے جب پہ بات آئی رنجیسنگی تو مسجد کیونکہ اس وقت ہمارتیں کم ہوتی تھی پکی ایک پکی مارا تھی اس نے اس کو بروت کے لیے استعمال کیا بولا بروت یہاں میں سٹوڈنے بروت خانہ والی مسجد وہ مریم زمانی نہیں مریم زمانی میں بھی کیا تھا اس کو بھی کیا تھا جو اس وقت پکی مارا تھی اس نے مسجد کو بروت خانے کے لیے استعمال کیا اس کو بھی کیا اور انگریزوں نے جب ہوا تو یہ جگہ جب یہاں پہ فیکٹری بنی ریل بیل آج کے لیے ادنائے پرانے کے لیے فیکٹری بنائے تو اس کا فیکٹری کا جو مین ہیڈ تھا جس کو میں ہم توک کے نام سے چاہنا چاہتا ہے اس کو یہ جگہ پسانتے تو اس نے ریزیڈنسی کے لیے یہ جگہ لے گی لیکن اس میں جو باہر آپ کو دناظر آئی ہے کہ یہ خطاتی بھی پرانے پاک کی یہ کہتے ہیں کتنی خوبصورت اس وقت ہوا کرتے تھے کہ اس نے اس کی خوبصورتی کے وجہ سے شاید اس کو ختم نہیں کروایا اور اس نے رہنا شروع کر دیا اس نے جب وہ گیا تو پھر اس طرح اور ریلوے کے جب ریلوے بن گی پھر ریلوے کے منازمین نے اس میں لینا شروع کر دیا اور رہنا شروع کر دیا یہاں پہ انگریز کا دورہ حکومت جب ختم ہوا ہے انگریز کا دورہ حکومت پاکستان بان گیا ہے اس کے بعد تو یہ بطور مسجد اس کے بعدیں نیک ہے نیکی اسگی اس دور میں ہی نے اس دور مسجد اس سے دوڑانا ہے امریزوں کے افیسر کی رہائش گا رہی ہے اچھا اس کے بعد جنرل توب جو ان سے تھا جنرل کا جو بھی تھا مجیسر توب اس کو نام کیا رہی ہیں ایک دفعہ اس کی رہی ہے ایک دفعہ ایک اور رہی ہے کہ اب لازم تھا اس کی رہی ہے اچھا اچھا امریز دور میں نہیں امریز دور میں لیکن یہ انیس سو ایک کی بات ہے ایک اخوار ہے مجیب کا نام بھول گیا ہے کہ انہوں نے اس کے حق میں آواز اٹھائی کہ یہ مسلمانوں کے مقدس جگہ ہے نماز کی جگہ ہے ہم مجھے جہاں پر اللہ کی حفاظت کرتے ہیں اس کو آپ بے حقیقتی کر رہے ہیں آزار ریزیدنسی کی دور پر بلکس ہے یہ تو جب انہوں نے اس کی اس کو اٹھایا جب انہوں نے اس کو دیکھتے ہوئے دیگر افقار نے بھی اس مددے کو اٹھایا جب اٹھایا تو ایک دو سال کے اندر یہ مددہ اتنا شدید اتیار کر کے کہ لوگوں نے احتجاج کرنے شروع کر دی ہے پھر انیس سو تین کے اندر یہ مسجد اسی مسلمانوں کے حوالے کی گئی بہت عزت رکیوں سے مسلمانوں کے اس کی جو رینیویشن تھی تو اس کو بات گیا اس کے اردگیل اس وقت قدائی ہوئے کا مفرلے کی ساری مارتے قتم ہو گئے صرف یہ ایک مسجد بچی گیا اس دور کی اور اس مسجد کا برا وسیع لیاں ہوتا تھا لیکن مسجد کی مہنے پارے تو بچ گئی لیکن وسیع مارتا کی جگہ اس کے ساری ریلوے یار کے اندر آگئی لیکن پھر بھی جنہیں چھوٹا سا بکیچہ بنا اور یہ مسجد بچی بھی ہے اللہ کی کبھی ایک عورت ہو گئی انہیں پیسہ ہو گا جو اس کی عبادت کو قبول کیا گیا اور اس سمیں آج تک اللہ کی عورت ہو گئی ہے برکل صحیح بات یہ دائی انگاہ کے حوالے سے تھا سامس کا یہ ایک بڑی صورت مسجد ہے ابھی کافی اس کی اریجنل شیف تو ختم ہو گئی کافی زیادہ اس کے اندر نیا چیزیں آ گئی یہ ساری برکل صحیح بات آپ نے کہی ہے یہ ٹائل ہو گا رہا جو ہے جتنی بھی لگی ہیں ٹائل 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 بات میں لگی ہے باقی جو ہے اس کی فریسٹو کا ہے یعنی پینٹنگ کے باہر فریسٹو ہے نا سینکرز میں یہ چھوڑ دیا اس کو اور شاید یہ بھی خراب ہوتی تو شاید پیگو ٹائل لگتی ہوتی انہیں کی کورچی بات میں دیکھ رہا ہوں ابھی باہر میں یہ جنگوریشن کے موسیق ٹائل اس کا میکنگ دے کے اسی میکنگ کی وہ تیار کر کے لگا رہے ہیں دلکل ایسے ہی ہے یہ اچھی بات ہے بہت اچھا ہے بیرسے ہی پہلے بھی موسیق یہ ہے موسیق ٹائل کا ہی کام ہے یہ پینٹنگ نہیں ہے کونسا یہ کلر پینٹنگ نہیں ہے یہ موسیق ٹائل کی پینٹنگ ہے اس ہر یہ ٹائل ہے نہیں نہیں یہ دکھیں آہ یہ ٹائل نہیں ہے اس میں کچھ چھیلیا میں یہ دکھتی جیسے یہ اچھا ٹائل مل دیا ہے نہیں یہ دیکھیں آپ کو یہاں سے نظر آئے گا اس کے اوپر اباہ سے آپ کو دکھاتا ہوں ہلکا سا اس کے اوپر موسیق ٹائل کا گلیز جدا ہوئا ہے یہ گلیز ہے یہ کلر نہیں ہے کہ نکشنوگار وہی نہیں ہے نکشنوگار نہیں یہ میں کہہ رہا ہوں اس دور کی باتیگار رہا ہو اس دور کی ہے لیکن یہ اس دور میں بھی یعنقی پینٹ والا کلر نہیں ہے یہ موسیق والا ہے اس کے اوپر آپ کبھی حاصل گئے کہ دیکھیں کتنی فینشنگ ہے اس کے پر اب تائل کی تائل تائب ہے اس کے اوپر ہلکا سا گلیز چرا ہوئے رہا برمکر صحیح اس کو گلیز کیا گئے اس دور میں بھی اس میں تکنولوجی استعمال کی گئی تب ہی تو اتنی خوبصورت ہے ماشاء اللہ آج بھی دیکھیں اتنی خوبصورتی ہے اور اس کی خوبصورتی کا جیسے انگریز نے بھی اس کو ختم نہیں کیا اس کی نقشل راست ختم نہیں کیا سکھوں نے بھی ختم نہیں کیا لیکن شاید اگر ماربر لگا ہوتا ہے تو تو یہ والی چیز بیس اس کی جو ہے نا یہ دیکھیں ذرا گور فرمائیں یہ بیس اس کی اتر چکی ہے یہ کچچونہ ہی ہے نا ہاں جی ہاں جی کچچونہ اس کو کہتے ہیں ہاں جی کچچونہ وہ ہی کہہ رہا ہے کہ اس کی بیس سے یہ اتر چکا ہے لیکن مجھے ایسا محسوس ہے جیسے ہی اوپر والا جو کام ہے ابھی تک وہ ہی ہے اس ہی کچچونہ کے ساتھ وہ ہی بات کر رہا ہوں نا کہ یہ کام اریجنل ہی ہے لیکن یہ گلے سٹائل کے ساتھ کام کیا گیا ہے یعنی کہ یہ پینٹنگ نہیں کی گئی یہ گلے سٹائل اس وقت بھی یوز کی گئی ہے بلکش ہے یہ اس دور کی گلے سٹائل ہے یہ دیکھیں آپ اس کی تکنیس دیکھیں آپ تقریباً یہ دو کو سینٹی مٹا ہوگائیں گے دیکھیں آپ یہ نکلا ہے اس کے اندر سے یہ دیکھیں یہ گلے سٹائل چڑھا ہے اس کے پر بلکش ہے یہ تو یہ خوبصورت چیز ہے سہلے جی اللہ پاک سب مساجد کو جتنی بھی عبادت گاہیں ہماری اللہ پاک سب کو عباد رکھیں آمین آمین جی اور ہمیں بھی تفیق دے کہ ہم بروقت جو ہیں نماز پڑھنے والے بان جائیں اصل کامیابی تو سارے اللہ کے حکموں میں ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک طریقوں میں ہے تو اللہ ہمیں آخر وقت تک اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی تفیق دیں اللہ رحمت کرے صاحب سے فلور پیٹرن دکھائیں کتنا خوبصورت ہے یہ اس وقت نوازی کا مسئلے اس وقت بھی بنائے گئے تھے آمین وہی کہہ رہا تھا نونوں لگ لگ پیٹرن ہیں یہ پیٹرن ہو رہا ہے اور یہ پیٹرن ہو رہا ہے یعنی کہ ایک مسئلے کو دوسرے مسئلے سے لگ کیا گیا ہے اوہوہوہوہو بلکش اچھا یہ دیکھیں نا اسی طرح جس طرح مسئلے کے اوپر نہیں ہے مسئلہ ٹائپ یہ والی چیز جو ہے نا اسی طرح بنائے گی یہ مطلب ہے یہ یہ سا اور یہ فکس کیا گیا ہے نا اس کا پیٹرن لگ بنا دیا جی 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 مسئلے کا پیٹرن لگ بنا دیا ہاں 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 یہ اسی کو باعث کرتا کیا گیا نا دوبارہ بلکش صحیح ہے اچھا دیکھیں کتنی محارت کے ساتھ پھر اس کو جو ہے نا وہ انہوں نے اس کی ٹائل کی جو نکڑھائی کی ماشاءاللہ یہ اس طرف کھڑے ہونچ تو زبردست بھی ہوئے سبحان اللہ وابحمدہی سبحان اللہ لذین اچھا مسجد کا اتنی حصہ ہے یہ میرے حال بعد میں یہ والا جو ہے نا شامل ہے یہ والا چیز جو ہے نا مسجد کے اندر کی مسجد کے ہاتھے میں شامل ہے مسجد کی بہت بڑی زمین الارٹ کی گئی تھی نا اس کا حصہ ہوتا تھا وہ چھوٹا تھا پرش بنائے مسجد کو بنائے جیسے بہت شریف مسجد تھی جی 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 مسجد کا بھی جو سہن ہے جو یہ سہن استعمال ہے یہ یہ بعد میں ہوا ہے اس کے اندر ماربل انیس سو سنتالی سے پہلے نہیں تھا بلکہ یہ مغل دور میں بھی نہیں تھا جی 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 اندر درہ طغے ہوتے تھے بڑے بڑے پیر تھے اچھا ہاں جی اس کے ساکتے کی طرف سے بھار جوگری اندر مازی کھلے کے طرح کی کھل دیواروں بھی وقت زندوں کی دیوارار جانتی کھل چھوٹا جگہ کھلی مزین ، Gran stron Bennett کو بلیکن ڈانے ٹائل آپور müڑھی بدخلوں میں تاہر کھلیں میں مگھلیاą اور اس ٹائل میں بکٹ ہے وہ چلے ہوسے ٹای commencer سکتا ہے کہ مولوی صاحب کی رہائش میں مولپیس کی کیا گیا صرف وہ اوپر دیکھیں جو بچا ہوگا ہے نظر آ رہا ہے مزریک تائل کا ہوا ہے آپ کو یہ بھی نظر آتا ہے کہ اس کے ٹاورز جو اسے اوپر بنائے گئے یہ بھی بات کی نظر آ رہے ہیں یہ بھی پہلے کی نہیں ہے ہاں جی ہاں جی تو کچھ سر کاریگار تو اب بھی ہیں لیکن محنت نہیں کرتے محنت کروانے کے لیے وہ یہ ہے کہ پیسہ چاہیے ٹائم جائے وہ ہمارا محکمہ سارے قدیمہ اس میں سویا ہو گیا ہے کسی کو اس کی فکر نہیں ہے کہ ہمارا برسے کو سرے کے لیے جائے کناروں پر دیکھیں سارے بیت آکھ جائے نا اسی محل یہ پرانے ہی ہیں اسی دور کے ہی ہیں مولیہ دور کے یہ بیل بوٹے جو بنے ہوئے ہیں یہ وہی ہے وہی کام ہے منار کے سارج جتنا اوپر کام ہوا ہے لیکن یہ دیکھیں ختم ہو رہا نا اس کو ساتھ میں بعد میں سیف کرنے کے لیے وہ پلسٹر یوز کر رہے ہیں جی جی بلکل اس کا اپس میں جائےٹ نہیں بنتا کتنا برا لگ رہا ہے یہ چیزیں ختم کی گئے ہیں اور اس کا جو یہ چونہ بیس جو ابیتہ کے برقرار ہے یہ والی جو ہے نا بیس جس کی یہ محراب بنی ہے سرک سائیڈوں پر تائل لگی ہے اس کے اندر جو ہے وہ ابیتہ کچھ چیز کے برقرار ہے اچھے سار اگر دیکھا جائے تو جتنی بھی ہسٹوریکل مساجد ہیں ساتھ میں طلاب ضرور ہے طلاب تو اس وقت میں دیکھے ہیں مجھو کے لیے طلاب تو سو سے پانی بڑھتیا جاتا تھا طلاب کے اندر دیپرینٹ ڈکوں سے لیا جاتا تھا یہ نہیں تھا کہ وہ اس کو کئی سے مل رہا ہے طلاب ایک دفعہ بڑھ دیتے تھے تو وہ کچھ عرصہ نکال جاتا ہوگا پھر اس کو بڑھ دیا جاتا ہوگا اب تو ہمارے وہ بنگی ہیں اس میں طلاب کو بھی ان کو صحیح اس لیتے سے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا آپ سے اتماس ہے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ کریں پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ